اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی ماشاللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی سڑکے سڑکے گھڑی پا لیئے تو چال لیں لیڈل یہاں پہ نا میں بینک گئی تھی ان کے ساتھ نے ان کو کام تھا کوئی تو نارمل ہم صرف بینک میں گئے تھے پیدل چال جل کے تو ادھر جا کے نا اکدم ہمارا پرورم بن گیا میرا نہیں بنا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں پچھلے دنوں میں ریڈر میں دیکھا تھا آٹے والی مشین کل میں نے بولا تھا میری آٹے والی مشین خراب ہو گئی ہے آٹے والی مشین میری اس لیے ضروری لینے کہ میری ہاتھ میں گرمی ہے گرمی والے ہاتھ کے ساتھ مگر آٹا گونتی ہوں نا میں بلکہ مشین میں گونت کے ڈبے میں ڈالتی ہوں نا اس کی وجہ سے میرا آٹا خراب ہو جاتا ہے تو مجھے ضروری تھی مشین لینے تو بچے خیر گرمی تھے قرآن پر کبھی انہوں نے پڑھنا تھا پانچ بچ ان کی کلاس ہوتی ہے نا تو میں جب پانچ بچ سے پہلے نکل جاؤں نا پھر میری مطلب نا مارکن میں جانے کو دل نہیں کرتا سمجھ ہی نہیں آتی فون پہ رہتی ہوں فون ٹھا لینا بچے بھی ڈنڈی مار جاتے نا کہ چل ماما نہیں گھر میں ہے تو اگر آنٹی کو فون کا عربی رہی ہے نا تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگنور ہی ہو جائے نا آئی چکے جائے تو میں جب گھر رہتی نا پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ مست یہ پڑھے نا تو میں فون پہ تھی ان کے ساتھ مشال کو آفیہ کو کہ قرآن پاک کا فون آنا ہے وہ اٹھا لینا اٹھا لینا کیونکہ پھر وہ مجھے لکھتی ہیں کہ فون ہی بچے اٹھا رہے تو خیر ان کی کہنے پہ نا میں نکل آئی ہوں تو دماغ میرا آدھا گھر تھا کہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں آدھا میرا مارکن میں تھا خیر اللہ خیر کرے شکر الحمدللہ کے کلاس مجھے فون پہ اس کا میسج آگیا تھا کہ فون نہیں اٹھا رہے لیکن جب میں گھر آئی تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے پڑھ لیا میں کہا چلو شکر ہے کیونکہ یہ بڑی ضروری ہوتے بچوں کا قرآن پاک ماشاء پڑھ لیا انہوں نے یہ مطلب جیسے دوسری مرتبہ میں نکل لگایا ہے اچھا سا آپ کو پتہ ہے ہم بھی قرآن پاک پڑھتی تھی نا جب تو روین تو ہوتی جاتی تھی قرآن پاک پوری لیے زندگی پڑھنا ہے لیکن بچوں کے لیے یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو بس جی چلو جی فرض پورا ہو گیا مجھے یہ تھا کہ پراپر اچھی طرح آج ہے بعد میں اکیلے بھی پڑھے نا ان کو پتہ ہو پسچان ہو یہ نا کہ ایک دب مرتبہ پڑھ لیے پھر بچہ بھول جاتا ہے تو میں اسی چکر میں نا دوسری دس مرتبہ ان کو پڑھا رہی ہوں تو خیر آن لائن مجھے پھر میسج جانے لگ جانے ہے کہ ہم بھی پڑھاتے ہیں ہمارے پاس پڑھ لیں میرے میں یہ بھی میرے سے شروع سے کسی نے میسج کیا تھا تو وہاں میں نے سٹارٹ کر دیا اقدام نا تو مجھے بڑے ویس اس ٹائب کے آتے ہے کہ رانے پاک کیلئے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں تو میں ان کو یہی بولتے ہیں کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن ہاں اگر کوئی پوچھے گا تو میں آپ کا نمبر دے دوں گی اتنی بہنیں اتنی بہنیں لکھتی ہیں کہ میں بول بھی جاتی ہوں سے چی بات چکے تو خیر میں پہنچ گئی ہوں یہاں پہ ضروری چیزیں تھی وہ تھی فال سبزیاں ختم ہوئی تھی فال سبزیاں ختم ہو جائیں نا کار چیز تو پھر کہتے ہائے ہائے فال ہی نہیں ہے ہائے ہائے ایسی تو پھلاں تو بغیر سائی نہیں لے سکتے لیکن جب ہم فال لے جاتے ہیں پھر ہم مطلب نہ پڑے 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 رہتے ہیں تو وہ پھر بڑوں کو ختم کرنے پڑتے ہیں بچوں کہاں کھاتے ہیں تو بچوں کو وہی چیز ان کی جو اپنی مرضی کے اگر مل جاتا ہے وہ کھالے جیسے تربوز ہے میرے جاتے گھر میں ختم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی چیزیں بھی کھالے لیکن یہ کھاتے ہیں تازہ تازہ کھالیں گے لیکن پڑا رہے پڑا رہے پڑا رہے پڑا رہے پھر پڑے آئی رہنے پھر وہ امی جانے ہے تو ابا جانے ابا بھی کوئی نہیں جانے ابا نوی امانوں کھانا 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 پڑتا ہے پھر ابا کھاتے ہیں ابا جبی تھوڑے سے ایسی ہیں سستی کے مارے فال فروٹ میں فال فروٹ تو یہاں سے میں سبزیں مہرے لوں گی فال لوں گی اور میں جو ضروری چیزیں لینے وہ میں لینے آئی مشین دیکھتے ہیں ایتھو لابدی کے نہیں لابدی کے چکر ہی پہ ہے خیر کوئی نہیں یہ بھی چیزیں بڑی ضروری تھی کافی چیزیں ختم ہوئی تھی تو خیر ویکنڈ آ رہا تھا تو میں ایسی چکر میں گئی تھی کہ میں ایسی چیزیں گھر لے آؤں جو بچے فریج کھول کے اے کھڑے ہوتے نا کہتے ہائی ہائی فریج میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ماما کب جانا ہے کچھ ہے ہی نہیں گھر میں تو جب گھر میں آ جاتا ہے نا بیشاہ کا میری فریج میں وہی سبزیں وہی چیزیں پڑی ہوں گے لیکن فریج جو ہے نا وہ فل نظر آنے چاہیے پیشاہ کو اس کے اندر ان کے کھانے کی کوئی مطلب کی چیز نہ ہو لیکن فریج کھول لو تو تہاں رونک لگنی چاہیے دی فریج کے اندر تو مجھے یہی تھا ویکنڈ آرہا چل میں چلی جاتی ہوں بڑا سارا دل کر کے میں آئی ان کے ساتھ کیونکہ مجھے یہ تھا میں نے آپ کو شروع میں جو بتایا تھا وہی میرا ویم تھا لیکن وہ بھی ہو گیا اللہ کا شکر ہے تو یہاں سے میں جو چیزیں ایک تو میں پیزی کی چیزیں لینے آئی ہوں کہ ویکنڈ مست میرا پیزا کیونکہ بچے جو نا اگر ایک دفعہ بنا لیتے ہیں ویکنڈ پہ کبھی ہفتے کے اعتوار کو تو تاڑی چھٹی کوئی نہیں تانو پوچھے گا کیا کھائیں کیا کھائیں ایک گھنڈے کے بعد دو گھنڈے کے بعد شام کو کیا کھائیں دن کو کیا کھائیں ایک دن میرا ایڈا ہیزی گزرتا ہے نا تُسے کوش نہ پوچھو تو یہ آپ لوگ بھی ٹیپ ہے جو اگر آپ کے بچے ایسے شکین آپ تین یور تقریباً چار یور کے بوتل پڑھ رہی ہے خیر کوئی نہیں لینی تو ہے نا اچھا جی مجھے نا مشین یہ والی مشین ہے نہیں یہ والی نا پوری کچن کی مشین ہے خیر انہوں نے دیکھے یہ بولا تھا آہ اللہ بگی مشین آہ اللہ بگی مشین تو میں جب دیکھا میں نے کہا یہ والی مشین نہیں میں نے لینی میں نے صرف آٹے والی لینی ہے میں نے یہ مجھے ابھی اتنا ہے میں نہیں لے سکتی یہ والی نا بلو ٹوٹھ اور یہ وہ ٹشن مشین میں سیمپل سی چیز لینے جاتی تو میں نے بولا کہ یہ والی نہیں آپ آگے جاتے پھر دیکھتے ہیں خیر یہاں پہ گیس والی جو پانی جو ہے نا مجھے اس کے بارے بھی بڑے سوال آ رہے ہیں کہ یہ گیس والا پانی کیا ہوتا ہے خاص طور پر جو پاکستانی ہیں نا ان سے آ رہے ہیں مجھے سوال تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لے کے جرمنی سے ادھر لے کے آ سکتے ہیں میں نے کہا ہاں لے سکتے ہیں اس کی کوئی تار ہی رہی ہے کہ بندہ تار لگائی ادھر ہوتا ہے نا سویچ وغیرہ ادھر نہیں چلتے ادھر نہیں چلتے اس کوئی کچھ بھی نہیں ہے بیس پانی سادھا ڈال لے اور گیس والی بوٹل اندر ہوتی ہے ڈپ کریں اس کو ڈکن کو اور وہ بن جاتا ہے پانی نا تو ابھی یہ میں جاتے والی مشین میں لگئی ہے مشین تو بڑی اچھی تھی تو یہ خیر پوچھنے کیوں کہ ایک اوپن تھی نا کسی نے کھول کی نہیں جیسے کسی نے نہیں ہے جب اس کو کھولے یہ دیکھیں اوپر اس کے داگ اور جو آٹے والا بول ہیں نا وہ بھی سارا پانی کے ساتھ ہیں جیسے کترے کترے وہ ڈرائے لگے ہوتے ہیں ایسے جیسے کسی نے ایک چیز یوز کی ہے اور اس کو صحیح نہیں لگی اور وہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں واپس کر گیا پھر میں نے میرا دلی نہیں مانا میں نے کہا میں نہیں لوں گی میں کسی اور لیڈر سے جا کے لیے لوں گی رہنے دیتے ہیں نا تو ابھی سو سو یورو کی تھی یہ بھی نہیں کہ بندہ کہے کہ چلو جو کوئی نہیں لیا جانے پھنجاز سٹھو یورو یعنی لیکن ایسے بھی نہیں تھی سو یورو کی پورے سو بوش کی تھی لیکن میں چھوڑا یہ میں نے کہا میں اتنی کے لیے نہیں پھر میں میڈیا مارکر سے لے لوں گی تو یہاں سے جو بھی چیزیں میں زیادہ تار وہ چیزیں ایک تو پیزے کی چیزیں لینے آئیں ہوں ساتھ میں کہ کہتی ہوں گھر جا کے ابھی میں میں نے کھانا بھی بنانا تو اسے اندازہ لاؤ شام کا کھانا میں نے نہیں بنایا میری عادت ہوتی میں صبح اٹھتی ہنڈی بنا لیتی ہوں لیکن آج میں نے یہ باہر بھی لے آئے اور میرے کام کر میں رہا جائے نا میرا مجھے سمجھ نہیں آتی پھر گھر جائے کیونکہ سارا ماشاء گروسری چھوڑ کے چلے جانا انہوں نے اور سارا مجھے ہنڈل کرنا پڑنا سارا اسمان سنبھالنا ساتھ میں نے ابھی ہنڈیا شنڈیا بھی جا کے بنانی ہے ابھی جا کے سوچ رہی ہوں کہ کون سی ایسی چیز پکڑوں جو جلدی سے بنجھے یہاں سے میں آئی سوگرہ لوگوں کی چار پانچ پیکنگ اپنی پساندکی حالا میں نے رات میں اپنی پساندکی جو لے کے ان میں چھپا دی ہے تو اسی اندازہ لوگ انجنیٹیوی مواں ہوندی ہیں پہلے زمانے میں تھا کہ مائے جو اپنے موہ سے نکال کے بچوں کو کھلاتی ہے لیکن بچے ہیں کہ وہ سچی بات مائے تو کھلا دیتی ہے لیکن بچے بلکل نہیں کھلا دیتی کوشش آئی کریں اپنی ہسا اپنے اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں چھپنا مزہ اپنے ہاتھ میں چھپا دی میں نے اپنی جو آئی سے چھپا دی میں نے کہا نئی نئی ایڈی نہیں بچیں گی خیر واپس آئی ہوں تو میں نے یہی سوچا پریشن لگاتی گوش میں نے نکال لیا ہے اور اس کے اندر میں نے دو بڑے ٹماٹر ڈال لیا ہے اور دو ہی پیاز ڈالے لسن ادرک ہری میرچوں کا پیس پڑا تھا وہ ہی ڈال دی ساتھ میں نے ایک چھوٹا چمچ لال میرچ نمک کالی میرچ اور جو سابج ہونا دو میں نے بڑی علاچی بولی ڈال دی اور پانی ڈال کے اس کو پریشن لگا دوں گی دس منٹ کے لیے تا کہ گوش گالی گیا تھا بڑا اچھا پھر اس کو میں نے کڑھائی میں ڈال دیا تا کہ آپ کو سکرین اس کی اچھی نظر آئے جب گا رہا ہے میں نے بھولا کھانا کھا کے جانا کہوں نے نہیں نہیں آج تو میں ویڈیو اپنی اوپن کرنی ہے تو میں تھوڑا سا کام شام کرنا میں آج تو ہر آن پرشان ہی ہو گئی میں کہ ہائے ایک مینے بعد انہوں نے یہاں رہنا ہے کہ تسے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اچھا جن کو نہیں نہیں پتا میرے میاں کے چینلے جا کے تسے ویزر کرو چینلے ہوں کہ چنگہ لگا تے کرو نہیں چنگہ لگا تے بیشک نا کرے ہو کیونکہ انہا تھی اوہ ہی کہا آج نے ویڈیو پانی تے انہا نیا یہ تو مجھے یہ کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں انہوں نے اجھ ویڈیو ڈال لیا تو تسے جا کے ضرور بیکھی ہو انکے چینل کا نام ہے اسمان جٹ جربنی تسے ضرور جائے ہو چنگہ لگا تے انہوں سپورٹ کرے اوہ چنگہ لگا تے بیشک نا کرے ہو سمار جات جرمینی چینل ہے ابھی کچن میں چلتے ہیں دنیا شنیا میں نکار شاڑ کے اس کو دو کے رکھوں گی تا کہ جب ڈرائے ہو جانے میں پیکٹر بنالا میں جیدو دی آئی نا جرمینی میں سب تو سوکا دا ایزی لادا سچی بلکل ٹھیک دنیا رہے اندار چلتے ہیں ہنڈی کی طرف ادھا ٹکن شکن چکی ہے ویکی کی گوش میں ختم ہوگا نا تو اس میں اولی ڈال ہے اور اس کی میں بنایش نہیں کروں گی ساتھ اس کے اندر جائے گا دہی اور دہی ڈال کے بنائی کروں گی بعد میں جب آپ کو بتا ہے ہون بکرا ہی دانا لیے تو بکرا ہی دے بیچ اے والی چیزہ جیڑی ہیں نا ان نے اچھا کس کس نے لیا بکرا بکرا جو نا قربانی کا جو بکرا خود کا لیتے ہیں نا اس کی اپنی مزا ہے پاکستر میں جا کے قربانی کا پھر تو مطلب ہو رہی مزا ہے ہم جو نا یہاں دے میں کوئی پتہ نہیں چھوٹی دے بڑی دے پاس اینا پتہ کپڑے پھانے نے ڈار ملت کرو بانی کے لیے دیے دیتے ہیں کہ چلو یہاں بھی کرو بانی کا کیا فائدہ وہاں پہ جائے کہ چلو جن کو گوشت کا وہ مستحی کوتیں ان کو مل جاتے ہیں اب میں تھوڑا گرم سالہ ڈالوں گی اور خوشک میتھی ڈال کے دنیا ڈال کے میرا جو ڈال ہو جائے گی ڈان صحیح ہے اب میری ابو جو نا خود بکرا جو نا میری ہم لوگ نا زمین دار تھے جیسے میرے ابو نا ہمارے زمین نے اور یہ وہ جو خود ہی کرتے تھے تو جب اید کہنا جو بکرا ہوتا تھا وہ خود وہ پالتے تھے بڑا کرتے تھے اور وہ اسے اتنا پیار ہوتا تھا اور وہ جب اید ہوتی تھے اس کے جو قربان نہیں ہوتی تھی وہ ساڑے جیڑے بچے اندروں نے نکل دے سانا تو میری ابو نے کہنا اہی قربان نہیں ہے چلو جی ایس ٹوپک مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص خیار رکھیں کالتا کے لیے اللہ حافظ